لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں کی فضاء آلودہ پاکستان میں اس موقع خلاص سے بھی نظر آنے لگی لاہور کا مجموعی ایکالیٹی انڈیکس 968 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سرے فہرر دھن کے باعث لاہور سے تمام موٹر ویز ٹرافک کے لیے بن ٹرینوں کی عمدرف بھی تاخیر کا شکار پنجاب حکومت نے مزید پانچ ڈیویجنز کے سکول اور کالجز بن کر دیئے سرگودہ، رالپنڈی، دینگزی خان، بہاولپور، ساہیوال ڈیویجن کے تعلیمی دارے شامل محلیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا مشن عالمی کانفرنس کا آزبائی جان میں آغاز کوپ 29 میں شرکت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب سے باقو پہنچ گئے ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمیٹ سے خطاب 13 نومبر کو شیڈیول کانفرنس میں دو سو ممالک سبراہان اور نمائندوں کی شرکت متوقع محلیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالکی مالی انداد کانفرنس کے بنیادی ایجنڈے میں شامل سمیٹ 22 نومبر تک جاری رہے گی غازہ و لبنان میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کی جائے مسلم ممالکہ اسٹرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی رکھوائے اقوام متحدہ اسٹرائیل کو اشتہال انگیز فالسیوں سے روکنے کے لئے اقدامات کرے اسٹرائیل کو ہتھیاروں کی برامدات روک کر ترسیل پر پابندی لگائی جائے سلامتی کانسل میں اسٹرائیلی رکنیت کو موثل کرنے کے لئے آدمی برادری کو امادہ کیا جائے ریاض میں عرب اسلامی غیر محامولی سبراہی جلاس کا اعلامی جواری اسٹرائیل جاریت کی تمام حدیں پار کر چکا اب مضمتوں سے آگے بڑھ کر ٹھو سلاح عمل بنانا ہوگا کانفرنس میں اٹھنے والی آبازوں کو عملی شکل دینا ہوگی اسٹرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی آئیت کی جائے اقوام متحدہ میں اسٹرائیلی رکنیت کا دوبارہ جائے زلیہ جوائے سہنی ریاست پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائے جوائے وزیراعظم شہباز شریف کا سبراہی جلاس سے خطاب کہا بھوک افلاس اور قہد نے غازہ میں ڈیرے ڈا رکھے ہیں فلسطین میں امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں کی فضاء آلودہ پاکستان میں سموک خلا سے بھی نظر آنے لگی ناسا کی تصاویر میں لاہور میں سموک واضح لاہور کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس 968 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فیرس پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں اسلام آباد کا دوسرا نمبر سموگ اور دھن کے بائیس موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک بن لاہور سیال کوٹ موٹروے بھی بن دھن کے بائیس ٹینوں کی عام درف میں تاخیر شہریوں کو سانس گلے اور آنکھوں میں انفیکشن کی شکایات سعودی ولی اہد کا غزہ میں اسرائیلی جاریت روکنے کا مطالبہ محمد بن سلمان کی فلسطین لبنان اور ایران پر حملوں کی مذہبت خطاب میں کہا اب تک ہزاروں معصوم شہید ہو چکے ہیں مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے فلسطینی صدر محمود عباس کا امداد کی ترسیل اور اخوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل پر زور کہا روزانہ معصوم بچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے سلسلہ بند ہونا چاہیے ترک صدر نے کہا اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں جاریت نہ رکی تو پابندیوں کا دائرہ بڑھائیں گے لبنانی وزیراعظم نجیب مقاتی کا اسرائیلی جاریت فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ ایرانی نائف صدر نے کہا خاموشی کی وجہ سے فلسطین اور لبنان میں نسل کشی جاری ہے عرب اسلامی سمٹ سے قطر، مصر، اردن، ملیشیا اور دیگر ممالک کے سربراہان کا بھی خطاب مسئلہ فلسطین کو جاگر کیا کراچی میں چینی باشندوں پر خودکش حملہ ماسٹر مائن گرفتار پولس نے گل نسان آمی خاتون سمیہ دو موزمان کو دھڑ لیا ماسٹر مائن جعوید نے ائرپورٹ سے فون کر کے چینی شہریوں کے آنے کی اطلاع دی بم دانش نے نسک کیا خودکش بمبار کی شناخ شاہ فہد اورف آفتاب کے نام سے ہوئی سہولت کاری بھی رکشہ ڈرائور اور بینک ملازم بھی شامل وزیر داخلہ سنگی پریس کانفرنس کہا گاڑی کراشی سے قطر لاکھ میں خریدی گئی منتقلی کے لیے خاتون کو سمال کیا گیا 32 سے 40 کلو دھماکہ خیز مواد گاڑی کے دروازے میں نزد تھا زیار لنجار کا پولس پاتھی کے لیے پانچ کروڑے نام کا بھی اعلان پاک چین تعلقات خراب کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی دہشتگرد اپنے کی ایکی قیمت چکائیں گے پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیروڈی پر چینی وزارت خارجہ کا اہم بیان کہا پاکستان اور چین دہشتگردوں کو سبق سکھانے کا آزم اور قابلیت رکھتے ہیں انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا اعلان چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارلمانی معاملات کے لیے قانونی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں سید نوید قمر شہری رحمان فاروق ایچ نائک شازیہ مری شامل تاریخ جاموٹ بریسٹر زمیر گھمرو اور شہادت آوان بھی کمیٹی کا حصہ ہے نوٹسکیشن جاری شکارپور میں سکھر روڈ جامڑا بس سٹاپ پر کار اور ٹریلر میں تصادم تین نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے لاش اسپتال منتقل پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی روح سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے حج پالیسی دوہ دار پچیس کا اعلان سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت کوٹا پچاس پچاس فیصد بارہ سال سے کم عمر بچوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودری سالک حسین کی پریس کانفرنس سرکاری اسکیم کے تحت اخراجات گیارہ لاکھ پچھتر ہزار تک ہوں گے درخواست سے اٹھارہ نومبر سے وصول کی جائیں گی قابط اللہ کی حدود حتیم نوافل کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر مرد حضرات کے لیے اوقات صبح سے گیارہ بجے خواتین کے لیے اوقات رات آٹھ سے رات دو بجے تک مختص انتظامیہ کا کہنا ہے کہ داخلہ مقربی دروازے سے اور اجازت کا دورانیہ دس منٹ رہے گا سربیہ میں ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے چودہ افراد کی ہلاکت کا واقعہ اوپوزیشن کا احتجاج ہزاروں افراد کا بارش کے باوجود مظاہرہ واقعی کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے کاروائی کا مطالبہ چیمپینز ٹروفی پر زیرو ٹولرنس حکومت کی پی سی بی کو سخت موقف اپنانے کی ہدایت مائنس ون فارمولے کے تحت بھارت کی جگہ دوسرے ملک کو بلانے کی تجویز متبادل ٹیم کے لیے آئی سی سی اور دیگر بورٹ سے رابطے کا مشورہ بھارت انکار کی ٹھوس وجوہات بتائے پی سی بی جلد آئی سی سی کو خط لکھے گا بورٹ کی قانونی مشاورت بھی مکمل شمالی لبنان میں اسٹرائیل کی رہائشی مارت پر بمباری چودہ فراد جامحاق پندرہ زخمی چوبیس گھنٹوں کے دوران شہادتوں کی تعداد چون ہو گئی حزباللہ کی بھی جوابی کاروائی شمالی اسٹرائیل پر دو سو سزاد راکٹ فائر کر دیئے حیفہ میں سائرن بجھ اٹھے اس سات افراد زخمی متعدد گاڑیوں میں آگ پھڑا کچھی امریکی تیاروں کی شام میں کاروائی ایرانی گروپ سے وابستہ نو اہداف کو نشانہ بنایا کمانڈر سینٹ کوم کے مطابق خطے میں امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف حملے ناقابل قبول ہیں پاکستان کی یون سلامتی کانسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی میں خطاب مساوی اور جواب دے اصلاحات کا مطالبہ خطاب میں کہا سلامتی کانسل امکو درپیش خطرات کا موثر جواب دینے میں ناکام رہی مستقل رکمیت اقوام متحدہ کے قیام سے ہی ایک متنازہ مسئلہ رہا ہے قراشی ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے حوالے سے اہم فیصلہ مسافروں کو لینے یا رخصت کرنے کے لیے آنے والوں کو ٹکیٹ کی کاپی لازمی دکھانا ہوگی ایک مسافر کے ساتھ چار افراد ائرپورٹ جا سکیں گے شناختی کارٹ سات لانا لازمی قرار فیصلہ ائرپورٹ کے قریب حالیہ دشتگرد حملے کے پیش نظر کیا گیا اور آئی ایم ایف مشن اور حکومتی موشی ٹیم کی آج ملاقات شریع الموسمیاتی خطرہ سنمٹے کے لیے مزید ایک ارب ڈالر کی فانانسنگ پر باہ چھیت متوقع ہے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے ممکنہ منی بجٹ بیرونی مالی ضروریات کے لیے اقدامات اور ذرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا